اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی لیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لائب خسون کہ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہویا چاہتا ہے تو ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی چونکہ کفار قریش کا عناد اور ان کی سرکشی کا سب سے بڑا سبب دنیاوی زندگی کا عیش و آرام اور ریاست و قیادت کی خواہش ہی تھی اسی لئے اللہ تعالی نے ان آیتوں میں دنیاوی فائدوں کو حقارت اور ان لوگوں کا انجام بیان کیا ہے جو صرف دنیا کے طالب ہے دنیا ہی کے لیے سارے اعمال انجام دیتے ہیں ان کے سارے اعمال صالحہ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اس سے دنیا کمائے اپنی دنیاوی زندگی بہتر کریں تو اللہ تعالی کہتا ہے کہ اللہ تعالی ان کو دنیاوی زندگی مکمل دیتا ہے ان کو سارے عیش و آرام کے سامان دیتا ہے ساری ٹھارٹ بارٹ کی چیزیں دیتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں رکھا دنیا میں کوئی کمی اللہ تعالی نہیں کرتا ہے ساری چیزیں انہیں آتا کرتا ہے لیکن ان کے نفاق اور ریاکاری کی وجہ سے انہیں آخرت میں ان کا بدلہ صرف اور صرف جہنم ہے اسی لئے اللہ تعالی نے کہا کہ جو کوئی آدمی دنیا کا عرضی فائدہ چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں اور جتنا چاہے اتنا دے دیتے ہیں یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بھی ہے کہ نیک آدمی عمل کرتا ہے لیکن اگر اس کے عمل میں اخلاص اور اللہیت نہیں ہے تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے وبال جان بن جائے گا جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ تین لوگ جن کو کل قیامت کی جن اللہ رب العالمین جن سے جہنم کی آگ بھڑکائے گا ان میں ایک علم ہوگا ایک قاری قرآن ہوگا قرآن کو اچھا پڑھنے والا ہوگا اللہ تعالی پوچھے گا کہ تُو نے یہ کام کیوں کیا وہ کہے گا اللہ تعالی میں نے تیری رضا کے لیے لوگوں کو میں قرآن پڑھ پڑھ کر کے سنایا کرتا تھا اللہ تعالی کہے گا نہیں یہ دنیا میں تُو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے دنیا میں قاری کہیں تجھے قاری کہا گیا اب اس کو مو کے بل اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اسی طرح مالدار کے ساتھ اور اسی طرح مجاہد کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا کہ اس نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ اسے سخی کہے لہذا دنیا میں اللہ تعالی نے وہ چیزیں انہیں دے دی اب آخرت میں ان کا کوئی بدلہ اللہ کے پاس نہیں ہوگا اللہ تعالی ایسے لوگوں کو مو کے بل گھسیٹے ہوئے جہنم میں پھینک دے گا لہذا یہ آیت مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے مجھے اور آپ کو یہ نصیحت دیتی ہے کہ جو بھی ہم نیک کام کریں چاہے قرآن پڑھانا ہو پڑھنا ہو تقریر کرنا ہو درس دینا ہو جتنی بھی چیزیں دینی چیزیں کسی کو کوئی حدیث پڑھ کر کے سنانا ہو یا کسی کو کوئی کسی عمل کی اصلاح کرنا ہو کسی کو اسلام قبول کروانا ہو جتنے بھی نیک عامال ہم انجام دے اس سے ہمارا مقصد دنیا ذرہ برابر بھی نہ ہو اصل ہمارا مقصد آخرت ہو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا بدلہ ہمیں دے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے حدیث رسول پر قیاس کو ترجیح دینا یعنی ہمارے یہاں میں نے بہت سارے لوگوں میں دیکھا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کوئی حدیث ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ حدیث کو چھوڑتے ہوئے وہ اپنی رائے بیان کرنے لگتے ہیں کہ نہیں میں ایسا سمجھتا ہوں میں ایسا بتانا چاہتا ہوں میں ایسا جانتا ہوں یہ ایسا ہونا چاہیے سنی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسول واتقوا اللہ ان اللہ سمیون علیم اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے ایک آدمی امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آیا اور ان سے ایک مسئلہ دریافت کرنے لگا امام مالک رحمہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے تو وہ کہنے لگا آپ کی کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے بتائیں امام مالک رحمہ اللہ نے اس کے سامنے یہ آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں یا درناک عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ اپنا شعار بنائیں کہ جب کبھی حدیث کی بات آ جائے صحیح حدیث سے کوئی چیز مل جائے تو ہم وہاں پر اپنی رائے اپنے قول یا قیاس نہ کریں بلکہ اس حدیث کو تسلیم کریں اور اس کو ویسے ہی مانیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کریں